موسیقی 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 بلسمن الرحمن الرحیم تمام دوستوں کو اسلام علیکم میں ہوں آپ کے ساتھ رمضان خان موسیقی موسیقی ہے نیازی اڈا جس کو کہتے ہیں وہاں میں پہنچا ہوا ہوں اور پورے نیازی اڈے کا ریویو کرواتا ہوں تو میں آپ کو آگے کا سارا دکھاتا ہوں یہ ایک اڈا نہیں ہے یہاں پہ دو ہٹے ہیں ایک نیازی ڈبل نائن ہے اور ایک جو ہے نیازی ایٹی سیون ہے تو ایک ایک اڈا جو ہے وہ ہے بجاش نیازی صاحب کا نیازی ڈبل نائن جو ہے اور ایک نیازی ایٹی سیون جو ہے بازم خان ایٹی سیون ان کا ہے تو یہ بلکل یہ ساتھ ساتھ ہیں یہ ٹرمینل جو ہے تو وہاں پہ ہم وزر کرنے آیا ہیں یہ میرے پیچھے بسیں ان کی کھڑی ہوئی ہیں آپ کو بسیں دکھاتا ہوں میں دکھاتا ہوں میں موسیقی جی تو یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بجاش نیازی صاحب اپنا ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں اور انٹرویو کے بات بتا نہیں ہوتے ہیں وہ بتا رہے ہوتے ہیں یہ پیچھے وہ جگہ ہے اور یہ ان کا مین اٹھا جو ہے اور سب سے بڑا اٹھا ہے یہ والا جگہ ہے اور یہاں پہ وہ ویڈیو بغیرہ زیادہ بناتے ہیں ان پہ رہیش کا بھی ہی ہے یہ آفیس ان کا ابھی وہ آئے نہیں ہے انہوں سے بھی ملاقات کرتا لیکن ابھی وہ آئے نہیں ہے تو آپ کو جو ساتھ والا جوا ہے نیازی ایٹی سیمن وہ آپ کو گزرٹ بہتا ہوں یہ نیازی ڈبل نائن تھا نیازی ایٹی سیمن کا آپ کو گزرٹ بہتا ہوں موسیقی 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 تو یہ ترمینل ہے سر آزم خان نیازی کا یہ ان کا ترمینل ہے وہ آپ کو دکھایا ہے نیازی ڈبل لائن وہ ہے بجاش نیازی کا تو یہ ان کے بالکل بالکل ساتھ ساتھ ترمینل ہیں اور یہ ہے کہ ان کی بسیں الگ الگ جگہ جاتی ہے کہیں اکٹھنی بھی جاتی ہے کہیں زیادہ تر الگ الگ جگہ جاتی ہے کیونکہ نیازی ایکسپریس ایک ہی نام ہے نا اس وجہ سے ان کے الگ الگ جگہ ترمینل بنے ہوئے موسیقی 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 موسیقی